سپریم کورٹ آف پاکستان میں بار کاؤنسل کی آئینی درخواست پر سماعت عدالت نے تحریک عدم اعتماد پیش کرنے والی تمام جماعتوں کو نوٹس جاری کر دیا عدالت نے آئی جی سے پیر تک ریپورٹ سلب کر لی ہے اس حوالے سے مزید بات کریں گے نمائندہ نیوزمن نیلا مرشد ہمارے ساتھ موجود ہے ریلم بتائیے اہم سماعت تھی کیا کا روائی ہوئی جب بلکل اہم ترین سماعت آج سپریم کورٹ میں ہوئی ہے اور سپریم کورٹ میں جو آئینی درخواست سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی جانت سے دائر کی گئی تھی دو روز قبل جو کہ منڈے کو فکس کی گئی تھی ہیرنگ کے لیے اس پر آج ہنگامی بنیادوں پر سماعت ہوئی ہے یونیلی ہفتے والے دن کوئی عدالتی کاروائی نہیں ہوتی لیکن اچانک سے جو نوٹسز ہیں وہ جاری کیے گئے جس میں آئی جی اسلام آباد سمیت ایٹونی جنرل اور سپریم کورٹ بار کے صدر احسن بھون کو بھی نوٹسزاری کیا گیا سیکیٹوی داخلہ کو بھی عدالت میں طلب کیا گیا اور سمجھ جو ہے وہ چیف جرسیس آف پاکستان جرسیس عمر اطاب انڈیال اور جرسیس منیر بختر نے کیا آپ کو بتائیں کہ ایٹونی جنرل نے عدالت کو آگاہ کیا تمام تر واقع پر اور چیف جرسیس آف پاکستان نے ایٹونی جنرل سے خود استفسار کیا کہ گزشتہ روز ایک واقعہ رونما ہوا جو کہ سندھ ہاؤس میں ہوا جو کہ تمام تر جو معاملات تھے جو انہوں نے خود دیکھے ریپورٹ ہوئے میڈیا پر بھی تو اس سے ان کو لگا کہ آزادی اظہار رائے پر حملہ ہوا ہے جس پر ایٹونی جنرل سے تمام تر واقع کی تفصیلات مانگی گئی ایٹونی جنرل نے تمام تفصیلات سے عدالت کو آگاہ کیا اور بتایا کہ کس طرح سے پہلے دو سو لوگ تھے جس کے بعد جو تیرہ لوگ تھے ان کو رہا کیا گیا آج جو کہ مظاہرین تھے تہم عدالت نے یہ تمام تر ریمارکس میں کہا کہ جتنی بھی سیاسی معاملات ہیں ہم اس میں عمل دخل نہیں کرنا چاہتے لیکن کسی کو قانون جہاں وہ ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے آرٹیکل سکشی فائیو کا حوالہ دیا گیا ساتھ ساتھ سکشی شی کے حوالے سے بھی بات شد کی گئی ہے اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی بھی طور پر نہیں چاہتے کہ سیاسی معاملات میں عمل دخل کریں لیکن جو معاملات ابھی چل رہے ہیں اس میں ہم کتن یہ نہیں چاہتے کہ کسی کی آزادیہ ظاہرے رائے کو کسی بھی طرح سے ڈیمیج کیا جائے یا جو پبلک پروپرٹیز ہیں یا املاک جو ہیں ان کو نقصان پہنچایا جائے عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ جو تمام عام تر کاروائی ہو رہی ہے وہ از خود نوٹس نہیں ہے لیکن جو کاروائی کی جاری ہے وہ صدر سپریم کٹ بار احسن بھون جو ہیں ان کی درخواست پر کی گئی ہے عدالت نے یہ بھی کہا کہ سکسٹریٹ تیس ادارٹی آرڈیننس کے تحت اب اس معاملے پر بھی کاروائی کو آگے بڑھائیں گے یہ ریمارکس دیتے ہوئے عدالت نے جو تحریکے عدم اعتماد لانے والی سیاسی جماعتیں ہیں جن میں پاکستان مسلم لیگ نوم عدالت کی عدم اعتماد پیش کرنے والی تمام جماعتوں کو نوٹس جاری کر دیا نیلا مرشد آپ کا شکریہ